اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے قانون رسد کے مفروضات پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا رسد کیا ہے رسد اور زخیرہ دوزی میں فرق کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں قانون رسد کیا تھا رسد رسد سے مراد کسی بھی شائع کی وہ خاص مقدار ہوتی ہے جسے فروخت کار ایک خاص قیمت اور ایک خاص عرصہ میں فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور قانون رسد میں کیا تھا دیگر حالات بددستور وہی رہے جب کسی شائع کی قیمت کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو اس شائع کی رسد کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور جب کسی شائع کی قیمت میں کمی واقعہ ہوتی ہے تو اس شائع کی رسد میں بھی کمی واقعہ ہو جاتی ہے تو یہ جو ہم شروع میں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں دیگر حالات بددستور وہی رہے کیونکہ اکنومکس کے جو قوانین ہوتے وہ مفروضات کے تحت جاتے ہیں تو یہ جو دیگر حالات بددستور ہوتے یہ بیسیکلی عزمشنز اور مفروضات کو ایکسپلین کرتے ہیں تمہارے پاس پہلا مفروضہ ہے اس قانون کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ لاغتے پیدائش ہمارے پاس پہلا مفروضہ یہ ہے کہ لاغتے پیدائش میں تبدیلی نہ ہو لاغتے پیدائش سے مراد یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے اخراجات اگر تو چیز کے اوپر آنے والی جو کاسٹ ہے جو خرچہ ہے وہ پہلے سے کم ہوگا تو اس چیز کی پیداوار کے اندر کیا ہو جائے گا اضافہ ہو جائے گا اور اگر اس شیئے کی قیمت کو پیدا کرنے کے اخراجات پہلے سے بڑھ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پیداوار میں کمی واقعہ ہو جائے گی کسی بھی چیز کی لاغتے پیدائش میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے کہ اس کا جو راو مٹیریل ہے وہ مہنگا ہو جائے گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس لگ جائے لیبر میں لیبر ایکسپینسیو ہو جائے آپ کے پاس یعنی کہ مزدور آپ کو پہلے سے مہنگا ملے تو آپ کی پاس جو پروڈیکشن ہوتی وہ پہلے سے زیادہ قیمت پر آپ پرڈیوز کر رہے ہوتے ہیں مہنگی پرڈیوز کر رہے ہوتے ہیں تو جب چیز کی کاسٹ بڑھتی ہے تو اس کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے اور اگر کاسٹ کم ہو جائے یعنی کہ آپ کے پاس راو مٹیریل سستہ مل جائے آپ کو مزدور آپ کو سستے مل جائے مشینری آپ کو سستی مل جائے ٹیکس میں کمی ہو جائے یا سبسٹی مل جائے ریلیف مل جائے آپ لوگوں کو تو پھر چیز کے اوپر آنے والی جو کاسٹ ہوگی پہلے سے کم ہو جائے گی جب وہ کم ہوگی تو آپ کی پیداوار میں عذافہ ہو جائے گا اسی لئے ہم دیتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر آپ کے پاس جو سستی چیزیں ہوتیں وہ مارکٹ میں کوانٹی وائز جو ہوں کہ وہ زیادہ ہوگی اور جو مہنگی چیزیں ہوتی ہیں وہ کوانٹی وائز جو ہوتی ہیں مارکٹ میں کم پرڈیس ہوتی ہیں تو اسی لئے لاکتے پیدایش میں تبدیلی نہ ہو کیونکہ لاکتے پیدایش میں تبدیلی کے ساتھ ہی جو قانون بھی جو گا وہ آپ کا تبدیل ہو جائے گا اس کے بعد ہے طریقہ ہے پیدائش طریقہ ہے پیدائش تنبدلے چیز کو پیدا کرنے کا جو سٹائل ہونا چاہیے وہ تبدیل نہ ہو جو ٹکنیک ہونے چاہیے وہ تبدیل نہ ہو اگر ہم مشینری وغیرہ ایسے پروڈکشن لے رہے ہیں تو مشینری نہ چینج ایگری کلچر سیکٹر میں ہم پروڈکشن لے رہے ہیں تو ہماری ایگری کلچر سیکٹر کی جو پروڈکشن ہے اس کی جو ٹکنیک ہونی چاہیے اس کے اندر تبدیل ہی نہ کیونکہ جیسے ہی آپ کی ٹکنیک تبدیل ہوتی ہے ساتھ ہی آپ کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی لیے طریقہ پیدائش نہ بدلے کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کا آپ کا جو سٹائل ہے اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی واقعہ نہ اس کے بعد ہے خامہ اور مشینری کی قیمت راو مٹیرل آپ کو اسی قیمت پر ملے اور مشینری بھی آپ کو اسی ہی قیمت پر ملے تب آپ قیمت بڑھنے پر آپ اپنی پیداوار میں اضافہ کریں گے قیمت کم ہونے پر آپ اپنی پیداوار میں کمی کر دیں گے لیکن اگر آپ کو راو مٹیرل پہلے سے مہنگا ملنا شروع ہو گیا مشینری کی قیمت کے اندر اضافہ ہو گیا تو ساتھ ہی آپ کی پیداوار کے اندر جو کہ وہ کمی واقعہ ہو جائے گی اور اگر یہ دونوں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں راو مٹیرل بھی سستا ہو جائے مشینری بھی سستی ہو جائے اس کا مطلب ہوگا آپ کی جو پیداوار ہوگی وہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے گا تو پیداوار میں اضافے کی شرعہ بن جائے گی آپ کے پاس تو یہ ہے خام مال اور مشینری کی قیمت کے اندر آپ کی تبدیلی نہ ہو کیونکہ اگر مشینری اور خام مال کی قیمتوں میں تبدیلی ہوگی ساتھ ہی اس کے اثرات جو ہوں گے وہ پیداوار پر پڑھیں گے اور قانون میں جو گی وہ تبدیلی واقعہ ہو جائے گی اسی لئے خام مال اور مشینری کی قیمت کے اندر بھی تبدیلی واقعہ نہ ہو اس کے بعد ہے ملک کے قدرتی وسائل اگر ملک کے قدرتی وسائل کے اندر تبدیلی ہو جاتی مزید زخائر آ جاتے ہیں مزید ذرائع آ جاتے ہیں تو پیداوار بڑھ جائے گی کاسٹ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی قانون جو ہوگی وہ تبدیل ہو جائیں آپ کے پاس تو اسی لئے سپوس کریں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے کوئلے کی مزید کانیں نکل آتی ہیں آئل کی مزید زخائر جو ہے وہ آپ کے پاس دریافت ہو جاتے ہیں تو پھر اگر یہ زخائر جو ہوں گے وہ دریافت ہوں گے تو پھر زیادی سی بات ہے ان کی پرائیسز کے اندر بھی جو ہوں گی وہ آپ کے کمی واقعہ ہونا شروع ہو جائے گی ایس کمپیرٹی وہ آپ اگر انٹرنیشنل لیول کے والے سے دیکھیں گے اگر ہم ان پابندیوں سے جو ہے وہ ازاد ہو جائیں تو وہاں پر جو پرائیسز ہوگی کم ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس اپنی پروڈیکشن جو ہوگی وہ بڑھ جائے گی تو اسی لئے ملکی وسائل کے اندر اور قدرتی ذرائع کے اندر جو ہے وہ تبدیلی واقعہ نہ ہو کیونکہ اگر تبدیلی واقعہ ہوتی ہے تو نیا قانون لگے گا نئے سیرے سے قانون جو ہوگا وہ پلائی ہوگا جیسے لئے نیچرل سورسز کے اندر جو ہے وہ آپ کے تبدیلی واقعہ نہ ہو اس کے بعد ہے حکومتی پابندی ہیں حکومتی پابندییں بھی آئید نہ ہو حکومت کی جو پابندییں ہوں گے وہ بھی آئید نہ ہو اگر گورنمنٹ کسی چیز کے اوپر لیمٹ لگا دیتی ہے پابندی لگا دیتی ہے تب آپ کا جو قانون ہوگا وہ آپ کو نئے سیرے سے لگانا پڑے سموز کریں اگر گورنمنٹ نے ٹیکس بڑھا دیا تو آپ کی جو لاغتے پیدایش ہوگی وہ بڑھ جائیں آپ کی اخراجات بڑھ جائیں راہ مٹیریل اور مشینری کی قیم تو ہمیں اگر تبدیلی ہوگی ان کے اوپر ٹیکس لگ گیا تو قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی تو آپ کی جو پروڈکشن ہوگی وہ کام ہو جائیں گی کیونکہ لاغتے پدایش آپ کی بڑھ گی اگر حکومت جو ہے وہ پابندییں کم کر دیتی ہے ریلیف دے دیتی ہے سبسیڈی پروائیڈ کر دیتی ہے تو پھر یہی چیزیں جو ہوں گی وہ آپ کے پہلے سے کئی گنا زیادہ پرڈیوز کر لیں گے کیونکہ یہی پروڈکشن جو ہوگی وہ آپ کے پاس جو ہوگی وہ پہلے سے سستی حاصل ہو رہی ہوگی تو آپ اپنی پیداوار کے اندر اضافہ کر لیں گے اس کے بعد ہے قانون رسط کے حدود ہے آپ کے پاس اس کو ہم کہتے ہیں قانون رسط کی حدود یا لیمٹیشنز آپ کے پاس یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر قیمت بڑھنے سے ہم رسط میں اضافہ نہیں کہتے یعنی کہ وہاں پر قانون رسط جو ہوتا ہے وہ اپلائی نہیں ہو رہا تھا ایک ہی اسی قیمت کے اوپر بازگات ہم اپنی پیداوار بڑھا دیتے ہیں اسی قیمت کے اوپر ہم اپنی پیداوار میں کمی بھی کر دیتے ہیں تو سمٹائم ایسے کنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ آپ کے جو لاحظہ ہوتے وہ اپلائی نہیں ہوتے تو اسی کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں قانون رسط کی حدود کہہ دیتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس پوائنٹ ہے ذرے نکت کی ضرورت آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ کے پاس جو پیداوار بڑھی ہوئی ہوگی جو آپ نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے زخیرہ کی ہوئی ہے تو آپ اس چیز کا انتظار نہیں کریں کہ اس شیئر کی قیمت کے اندر اضافہ ہو جائے آپ کیا کریں گے اس کو کم قیمت پر بھی بزار میں زیادہ بیچنے کے لئے تیار ہو جائے گے کیونکہ آپ کو اس کی پرائیس ان پیسوں کی ضرورت ہے تو ایمرجنسی کے اندر یا اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں آپ کے پاس آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کیا کریں گے وہاں پر کم قیمت پر بھی زیادہ مقدار فروغ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے پاس نقد صورت میں پیسے حاضر ہے اس کے بعد ہے آپ کے پاس غیر مستحکم حالات غیر مستحکم حالات اگر کسی ملک کے حالات خراب ہو جائے وہاں پر جنگ لگ جائے خانہ جنگی شروع ہو جائے ٹیرورزم بہت زیادہ ہو جائے آپ کے پاس اکنومی کنڈیشنز بہت خراب ہو جائے ان کی تو پھر وہاں پر بھی لوگ جوتے ہیں وہ اونے پونے داموں اپنی پروڈکٹ جوتے ہیں وہ بیج دیتے ہیں بیج کر مائیگریٹ ہو جاتے ہیں شفٹ ہو جاتے ہیں چینج کر جائیں گے وہ جگہ تو ایمرجنسی کے اندر فوری دور پر یعنی کہ اگر ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ بھی ہونا پڑ جائے یا اس ملک کے حالات خراب ہو جائے تو وہ کم قیمت پر بھی زیادہ مقدار فروغ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہے نکلو حمل فوری نکلو حمل آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر فوری طور پر شفٹ ہونا پڑ جائے تو بھی آپ کیا کریں گے اپنی پیداوار کو کم قیمت پر فروغ کر دیتے ہیں وہاں پر کاملنے رسل جو گا باز کت ایسے ہوتا ہے کہ آپ مارکنٹ میں چیز بیچنے کے لیے جاتے ہیں ریٹ آپ کو ٹھیک نہیں لگتا ہے تو آپ واپس آ جاتے ہیں اپنے پروڈکٹ لے کا لیکن اگر فوری طور پر آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ ہونا پڑے گا تو آپ کہیں گے یہ میں پروڈکٹ یہاں سے اٹھاؤں گا وہاں پر لے کے جاؤں گا ٹرانسپورٹیشنز کاؤس جو گی وہ بڑھ جائے گی میری خرچہ زیادہ ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے اسی پیداوار کو وہی پر فروغ کر دیں گے چاہے قیمت آپ کو کم مل رہی ہوگی اس کے بعد ہے آپ کے پاس ہے ذرائع نکلو حمل آپ کو فوری طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا پڑ رہا ہے تو ٹرانسپورٹیشن سسٹم جو ہوگا وہ آپ ضرور دیکھیں اگر آپ کے ٹرانسپورٹیشن سسٹم جو ہوگا وہ اچھا ہے تو موو کر سکتے اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنے پروڈکٹ کو وہی پر ہونے کونے داموں بھیج دیں گے اور پھر وہاں سے جو ہوگا وہ شفٹ ہو جائے گی جیسے نانٹین پورٹی سیون کے اندر جو ہے جب لوگ مائیگریٹ ہوئے ادھر سے ادھر پاکستان میں مائیگریٹ ہوئے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہوں گے وہ ہندوستان کے اندر اپنی پروڈکٹس اپنی چیزیں جو ہوگی وہ بہت ساری جو ہوگی پیداوار وہیں پر چھوڑ کر آگئے پرابلم کیا تھا ایک تو اپنی جان بچانی تھی دوسرا انہوں نے کیا کرنا تھا سمان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کرنے کے پر کاسٹ بہت زیادہ تھی بہت زیادہ مسائل تھے ٹرانسپورٹیشن سسٹم نہیں تھا ان کے پاس تو اسی لئے لوگ وہی پر اپنی پروڈکٹس بہت ساری رکھ کر آگئے اس وجہ سے بھی اگر آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ ہونا پڑ جائے تب بھی آپ کے پاس جو ہوتا ہے وہاں پر جو قانون رسل جو ہوگا وہ آپ کا پلائی نہیں ہوتا اور یعنی کہ اگر وہاں پر رکاوٹ بغیرہ ہے آنے جانے میں پرابلم ہے کسی جگہ پر بارڈر گراسنگ ہے تو وہاں پر بھی آپ کیا کرتے جو پروڈکٹ ہوتی ہے اسے انہیں پونے داموں بیچ کر کیش کی فارم میں جوتا ہے وہ فیصل جوتا ہے وہ ٹرانسپورٹ کر لیتے ہیں یہ تھا ہمارے پاس آج کا ٹاپک جو تھا قانون رسل کے مفعوضات یعنی کہ جن جو چیزیں آپ کی سٹیل رہیں گی تو پھر قانون اپلائی ہوگا ہوتا ہے وہ باز کا ٹاپلائی نہیں ہوتا تو اپنے بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ